پرمیشور اسحاق کے لیے پرابند کرتا ہے جب ابراہم بہت بوڑا ہو گیا تھا تب اس کا پتر اسحاق ایک پرش کی آئیو کا ہو گیا تھا اس لیے ابراہم نے اپنے ایک سیوک کو اپنے پتر اسحاق کے لیے اس دیش سے ایک پتنی لانے کے لیے بھیجا جہاں اس کے رشتہ دار رہتے تھے جہاں ابراہم کے رشتہ دار رہتے تھے اس دیش کو جانے کی ایک بڑی لمبی آترہ کے بعد پرمیشور اس سیوک کو ربکہ کے پاس لے گیا وہاں ابراہم کے بھائی کی پوتی تھی ربکہ اپنے پریوار کو چھوڑ کر اس سیوک کے ساتھ واپس جانے کے لیے مان گئی جیسے ہی وہ پہنچے اسحاق نے اس سے ویواہ کر لیا ایک لمبے سمیں کے بعد ابراہم مر گیا تب پرمیشور نے ابراہم کے پتر اسحاق کو ابراہم کے ساتھ باندھی گئی واچہ کی وجہ سے آشیش دی اس واشا میں پرمیشور کی ایک پرتیگیا تھی کہ ابراہم کے انگینت ونشج ہوں گے پرانتو اسحاق کی پتنی ربکہ کے سنتان اتپن نہیں ہوئی اسحاق نے ربکہ کے لیے پرارتنا کی اور پرمیشور نے اسے جڑوا بچوں کا گرب دھارن کرنے میں شکشم کیا جس سمیں وہ بچے ربکہ کے گرب میں ہی تھے وہ آپس میں لڑنے لگے اس لیے جو کچھ ہو رہا تھا ربکہ نے وہ پرمیشور کو بتا دیا پرمیشور نے ربکہ سے کہا تو دو پتروں کو جنم دے گی ان کے ونشج دو الگ الگ جاتیاں بنیں گے وہ ایک دوسرے سے لڑیں گے پرانتو بڑے پتر سے اتپن ہونے والی جاتی کو چھوٹے پتر سے آنے والی جاتی کی آجیا ماننی ہوگی جب ربکہ کے بچوں کا جنم ہوا تو بڑا پتر لال اور روئے دار تھا اور انہوں نے اس کا نام ایساو رکھا تب چھوٹا پتر ایساو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے جنمہ اور انہوں نے اس کا نام یاکوب رکھا موسیقی